دھیان سے سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے وہاں پوچھتے ہیں رسول اللہ یہ قربانی کیا ہوتی ہے ماہی الاغحی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سننا تو ابیکم ابراہیم یہ تمہارے بابا جان حضرت ابراہیم کی سنت ہے فما لنا فیہی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنًا تو صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اون میں جو بینڈے کے اوپر دنبے کے اوپر اون ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُوفِ حَسَنًا کہ اون میں سے اس کے ہر ایک بال کے بدلے نیکی ہے اب ذرا ہم اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قربانی کی ترغیب دے رہے ہیں ایک طرف تو فرمارے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کا کام ہے تمہارا خاندانی کام ہے مسلمان اسلام جو ہمارا اصل خاندان ہے راجپوت ہونا یا پتھان ہونا یا مہاجر ہونا تو بات کی بات ہے نا ہمارا اصل خاندان اسلام ہے ہماری اصل قوم مسلمان ہے اور ہمارا خاندانی کام قربانی ہے ہماری خاندانی رسم ہے یہ ہم جس طرح اپنے ایک عارضی خاندان کو پسند کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کا جو خاندان ہے جنت میں ہمارے ساتھی ہمارے بابا جان ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ابھی کو تمہارے بابا کے سنت ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب اس طرح دی دوسری طرف فرمایا ہے کہ ایک ایک بھال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے پھر قربانی جب کوئی بندہ کرتا ہے تو جانور کا خون زمین پہ پڑے اس سے پہلے اللہ پاک بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں بقرائید کے دس گیارہ بارہ تاریخ کو جو ذرہجہ کی ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس سے عالی اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا صدقہ کر دو چندہ دے دو غریبوں کی مدد کر دو سب بہتر کام سب بہت اچھے کام لیکن اس وقت میں قربانی سے بڑھ کر بہتر کام اور کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آگے بڑھ کے اس کام میں حصہ لو کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو لیکن ہم لوگ اس کو اپنی سمجھ کے لئے اپنے فہم کے لئے کیسے طرح کہیں گے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور اس واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے جس شخص پر قربانی واجب ہو اور اس واجب ہونے کے بعد وجود اس کا قربانی کا ارادہ نہ ہو وہ قربانی نہ کر رہا ہو تو اس کو چاہیے وہ ہمارے مسلح پہ عید کی نماز پڑھنے نہ ہے یہ نہیں فرمایا فَلَا يَقْرُمْ مُسَلَّحْنَا اس کو چاہیے وہ ہمارے مسلح کے قریب بھی نہ ہے اب میرے بھائیوں میری بہنوں خود سوچو کہ اللہ کے نبی اس کو قریب آنے تک سے منع کر رہے ہیں تو اس لئے مجھے امید ہے میرے بھائی اور بہن آگے بڑھ چڑھ کے اس نیک کام میں حصہ لیں گے اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح اللہ کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انبیاء کرام کے نام پہ اصحاب محمد آل محمد کے نام پہ برخصوص سیدہ عائشہ ہماری ماں ہے سیدہ حفظہ ہماری ماں ہے سیدہ ختیجہ ہماری ماں ہے اور ان کے علاوہ دیگر جو اضواج متحارات ہیں ان کے نام پہ ہم لوگ قربانی کرنے والے بنیں امید ہے میرے بھائی میری بہن آگے بڑھ کے اس کام میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ